سبسکرائب ناو اینڈ پریس تا بیل آئیکن نیور مس این اپ ڈیٹ کو نظر انداز کر دیا کہ بعد مسلمان ملکوں میں پاکستان جس میں قابل ذکر ہوئے اس میں تو چینی ویکسین ہی استعمال ہوئی ہے اور عالمی ادارہ صحت سے منظور شدہ ہے تو حکومت پاکستان نے اس کی طرف توجہ تو دلائی ہے پاکستان میں تو تیسری بڑی تعداد ہوتی ہے نام حالات میں اب کرونا میں شاید کم ہوگی تو میرا خیال ہے کہ یہ مسئلہ بنے گا نہیں کرونا وبا کے دوران یہ پہلا موقع ہوگا کہ سعودی عرب کے علاوہ دیگر ممالک کے افراد کو حج کے لیے جانے کا موقع ملے گا مگر اس حوالے سے کچھ شرائط مقرر کی گئی ہیں بتایا یہ گیا ہے کہ سال اٹھارہ سے ساٹھ برس تک کے عمر کے لوگوں کو حج کی اجازت ہوگی پریزہ حج کا اجازت نامہ حاصل کرنے کے لیے صحتیافتہ ہونے کا میڈیکل سٹیفیکیٹ پیش کرنا ہوگا تمام آزمین حج کو پی سی آر ٹیسٹ سٹیفیکیٹ پیش کرنا ہوگا جس میں یہ تحریر ہونا ضروری ہے کہ وہ کرونا سے پاک ہے آزمین حج کے لیے کرونا ویکسین لازمی قرار دی گئی ہے اور سعودی عرب میں منظور شدہ کووڈ ویکسینز میں سے کسی ایک ویکسین کی تمام خوراکیں لگوال لینے کا سٹیفیکیٹ پیش کرنا ہوگا ان شرائط کی وجہ سے پاکستان سے حج کے لیے جانے کی خواہش رکھنے والوں میں کافی بیچینی بڑھ گئی ہے کیونکہ سعودی عرب کی جانب سے آزمین حج کے لیے منظور کی گئی ویکسینز میں سے پاکستان میں صرف ایک ایسٹرازنقہ موجود ہے ایسی صورت میں وہ پاکستانی جنہوں نے ایسٹرازنقہ کے علاوہ کوئی اور ویکسین لگوائی ہے جو کہ لگوائی بھی ہے انہی سعودی عرب داخلے کے اجازت نہ ملنے کا خدشہ جو ہے وہ پیدا ہو گیا بتایا یہ جا رہا ہے کہ سوالے سے سعودی حکومت کے ساتھ باتشیت کی جا رہی ہے مگر ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہو سکا پیسہ مجھے یہ بتائے گا کہ بیقینا ہر کوئی جو ہے وہ حج کے لیے جانا چاہتا ہے لیکن پاکستانیوں کے لیے جو ایک ویکسین والا ایک معاملہ چل رہا ہے زیادہ تر لوگوں کو جو ویکسین لگی ہے سائنو فارم وہ جو ہے وہ وہاں پر ریجسٹر نہیں ہے لوگ اس حوالے سے کافی تشویش کا شکار ہیں کہ آخر اب ویکسین ہم نے لگوانی ہے اب کیا دوسری ویکسین ان کو لگوانی پڑے گی مو ویکسین تو وہاں پر ریجسٹر نہیں ہے تو کس طرح سے معاملات پھر آگے بڑھیں گے اس معاملے کے اوپر اس مدے کے اوپر کوئی بات چیز چل رہی ہے آپ کی سعودی حکومت جو ویکسین کی بات ہے واقعی اس میں ایک لوگوں کے لیے تشویش کا باعث ہے اور ہم بھی اس میں مسلسل لگی ہوئے ہیں سعودی حکام کے ساتھ ہمارے فورنافس کے ہمارے حجمشن کے ہمارے وزارت سہت کے اور انسیو سی کے اور ان کو یہ باور کرانی کی ہم کوشش کر رہے ہیں چونکہ ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو پاکستان میں چائنیز ویکسین لگائی جا رہی ہے اس کو ورلڈ ہلت ارگانائزیشن نے اس کو ریکنائز کیا ہوا ہے اور اس کی ریکنگیشن ہو چکی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جن پاکستانیوں نے چائنیز ویکسین لگائی ہے تو ڈاکٹر جو ہے فیلحال کرونا کے بارے میں مختلف تحقیقات ہیں بتلتی رہتی ہے لیکن فیلحال جو ڈاکٹروں کی ایڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ کوئی دوسری ویکسین شارٹ پیرڈ میں نہ لگائیں جب تک اس کے وہ چیس سات مہینے نہیں گزر جاتے تو انشاءاللہ میں بالکل پور امید ہوں کہ جب تک حج کی پالیسی کا حتمی کو اعلان کریں گے اس ایشو کو ہم حل کر چکے ہوں گے کوئی نمبر ہمیں ملا ہے کہ پاکستان سے کتنے لوگ جو ہیں وہ اس سال حج کی سعادت حاصل کر پائیں گے پچھلے سال تو انہوں نے مطلب ہے کہ باہر دنیا سے کہیں سے بھی کسی کو اعلان نہیں کیا تھا اور اندرونی سعودیہ سے پہلے وہ دس ہزار لوگوں کا بتا رہے تھے کہ مختلف نیشنلٹیز کے لوگوں کو بلائیں گے اور آخری جو حج کیا ان سے بھی بہت کم تعداد میں انہوں نے کرایا اب اس دفعہ جو ہے وہ سعودی وزیر حج عمرہ جس طرح بتا رہے تھے کیونکہ پچھلے سال بھی کوئی حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے انہوں نے ہمیں اعتماد میں لیا تھا تو ان کا تا کہ ہم تمام پہلوں پہ عمل کر رہے ہیں اور اس پینڈیمک کے مختلف جگہوں پہ جو پشرفت ہے یا کنٹرول ہے اس ساری چیزوں کو دیکھ کر ہم کوئی اس حوالے سے فیصلہ کریں گے لیکن مجھے مجھے لگتا ہے کہ جو ہی یہ وقت قریب ہوتا جا رہا ہے حج کے لیے ایک بہت کافی انتظامات کی ضرورت ہے جو کہ فی الحال ہمیں نظر نہیں آتی تو پھر یہ کوئی فیصلہ بڑے لیول پہ حج کرنے کا ان کے لیے کافی مشکل اچھا علامت طائر اشرفی صاحب نے آج کہا کہ حج کے اخراجات بھی اس بار جو ہیں وہ زیادہ آئیں گے حج کے اوپر تو کوئی پتا چلا آپ کو کہ کتنے اخراجات وہ زیادہ ہو سکتے کیونکہ لوگ بہت کنسرڈ ہیں وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اگر وہ پلان کرتے ہیں حج تو کتنے زیادہ اخراجات ہوں گے وہ افورڈ کر بھی پائیں گے یا نہیں یہ تمام تر قیاس آرائیاں ہیں جو کہ اپنے اندازے اور کلکولیشن سے لوگ بتاتے ہیں سلال اس میں کوئی بات حتمی تب تک نہیں ہے جب تک ہمیں تعداد نہ بتائے جائی اور جب تک ہمیں اسو پیز کیونکہ اخراجات کے بڑھنے یا کم ہونے کا جو دار و مدار ہے وہ متعلقہ اسو پیز پہ ہے کیونکہ حج ود اسو پیز اگر بہت سٹرکٹ اسو پیز ہوگی بہت سخت اسو پیز ہوگی تو پھر اس میں ایک خدشہ ہے کہ اخراجات بڑھ جائیں ٹھیک ہے اور حجاج کرام کی رہنمائی کے لیے نو صفات پر مشتمل ایک گائیڈ بھی جاری کی گئی ہے اس میں سے کچھ چیزیں آپ بتا سکتے ہیں اس میں کیا اہم نقطیں جو ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں لوگوں کے لیے یہ جو ساری نقطیں اور اسو پیز ہے وہ وہ ریکمینڈیشنز ہیں جو کہ وزارت صحت سعودی عرب نے بیج دی ہیں اپرویل کے لیے اپنے کونسل کو جس میں باقی سٹک ہولڈر جس میں ان کی انٹیریئر منسٹری ہے ان کا وزارت حج ہے ان کی ٹوریزم منسٹری ہے یہ سارے مل کے اس پہ کام کریں گے اور حتمی فیصلہ وہ کریں گے لیکن اس میں جو چیدہ چیدہ جو اسو پیز اور انہوں نے ریکمینڈیشنز دی اس میں یہ ہے کہ 18 سال سے کم عمر کے نہ ہو ساٹھ سال سے زائد عمر کے حجاج نہ ہو اور ان سب کی وکسینیشن ہو چکی ہو جو وکسینیشن دو ڈوز کے ہے ان کے دوسرے ڈوز ہو چکی ہو اور اس کے تقریباً دو ہفتے بعد یہ چلے جائیں اور جن کے وکسین کے صرف ایک ڈوز ہوتا ہے ان کا ایک ڈوز اس کے دو ہفتے کے بعد یہ چلے جائیں اور جب ادھر سے جائے تو بھی ٹیسٹ پی سی آر کر لے وہاں پر ارائیول پہ پھر ٹیسٹ کر لے پھر ادھر کورنٹائن ہو پھر جب مدینہ منورہ چلے پھر ٹیسٹ ہو پھر جب مشاعر کی طرف یعنی میں نا اور عرفات کی طرف چلے پھر ٹیسٹ ہو جو بسز ہو بسز بھی ڈس انفکٹڈ ہو اور اس میں محدود تعداد میں ونٹیلیشن کا بھی ادھر بندوبس ہو اور محدود تعداد میں اس میں لوگ بیٹے جہاں پہ چالیس لوگ بیٹتے ہیں وہاں پہ سات آٹھ لوگ بیٹے ہیں جو رومز کو شیئر کرنی کی بات وہ رومز بھی مثلاً آٹھ لوگوں کا اگر شیئر روم ہے تو اس میں زیادہ سے زیادہ دو لوگوں اور اگر چار لوگوں کا ہے تو وہاں پہ ایک بندہ ہو